اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے ایسی ملکہ کے بارے میں جس نے اپنی زندگی میں جنسی عمل کی ایسی مسالیں قائم کی جس کی انتہا نہیں مثلاً اس کا ہر آدمی سے غلط تعلق اور یہاں تک کہ یہ جانوروں کو بھی نہیں بخشتی تھی ان کے ساتھ بھی جنسی عمل کرتی تھی چلیں اس ملکہ کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں تو جلدی سے ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری انفارمیشن پروائیڈر کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن بھی پریس کرنے تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو اس ملکہ کا نام پرنس سوفی تھا لیکن دنیا اس کو کیتھرائن دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے یہ وہ ملکہ تھی جس کے نام کے ساتھ دی گریٹ کا لقب استعمال ہوا یہ ملکہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے کافی مشہور تھی اس ملکہ نے ایک کمزور ملک روس کو طاقتور ملکوں کی صف میں کھڑا کر دیا اس ملکہ کو جہاں اس کے نام کی طرح روشن خیال سمجھا جاتا تھا وہاں دوسری طرف اس کی زندگی کے کچھ راز بھی چھپے ہوئے تھے عام طور پر دنیا میں آنے والے بادشاہوں کی زندگیاں کثیر بیویوں اور عیاشیوں سے بری پڑی ہیں اگر اس ملکہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کی طرز زندگی کسی بادشاہ کی طرز زندگی سے کم نہیں تھی اس نے بھی وہ سب کام کیے جو ہر دور کے بادشاہ کرتے تھے اس ملکہ کے عاشق اتنے تھے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے دوستو اس ملکہ کے تعلقات انسانوں سے تو تھے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جانوروں سے بھی غلط تعلق استوار کر چکی تھی اس ملکہ نے سترہ سو باسٹھ سے لے کر سترہ سو نوے تک روس پر حکومت کی جو کہ بہت کم عرصہ نہ تھی اور کچھ ہی سالوں میں روس کو ایک پاورفل ملک بنا دیا یہ ملکہ پولینڈ میں پیدا ہوئی تھی خوش قسمتی سے اس ملکہ یعنی پرنس سوفی کی شادی روس کے نئے حکمران پیٹر سوئیم سے تیہ ہوئی اس حکمران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اول درجہ کا شرابی شخص تھا اس لیے شادی کے بعد اس ملکہ نے کیتھولک مذہب میں شمیلیت اختیار کر لی کیتھولک مذہب میں شامل ہوتے ہی اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا اور نیا نام کیتھرین رکھ لیا جبکہ اس کے شوہر پیٹر کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جب سے یہ پیٹر بادشاہ بنا تھا اس نے اپنی عوام کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور دوسری طرف کیتھرین کے دو عاشق سرگی سلٹی اور گیری گوری تھے جن سے وہ ناجائز تعلقات استوار کرنے کے بعد رنگ رلیوں میں مصروف تھی جو اس دور میں روس کے علا افراد میں شامل ہوتے تھے ملکہ کیتھرین نے ان دونوں عاشقوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر کو تخت سے اتروا دیا اور کچھ ہی عرصہ بعد اپنے شوہر کا قتل کروا دیا جس کے بعد ملکہ نے خود تخت سنبھال لیا شوہر کے مرنے کے بعد اس کو مکمل آزادی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اس نے روس کے حالات تو ٹھیک کیے ہی لیکن ساتھ ساتھ اپنی عیاشیوں میں اور بری طرح ڈوب گئی وہ ہر رات ایک نیا عاشق بناتی اور اس کو خوب انعام سے نواز دی وہ اس حد تک اپنے عاشقوں پر مہربان ہوتی کہ اس نے اپنے ایک عاشق کو پولینڈ کا بادشاہ بنا دیا اس کے سب عاشقوں میں سب سے اوپر جو عاشق تھا اس کا نام گیری گوری تھا جو کہ ایک روسی فوجی افسر تھا ملکہ کے تھرائن ہمیشہ اپنی عمر سے چالیس سال کم لڑکوں سے ہم بستری کرتی تھی یہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بد فیلی کرتی تھی بلکہ یہ جانوروں سے بھی بد فیلی کرتی تھی اس ملکہ نے اپنی ساری عمر شہوانی لطمیں گزاری یہ ہر روز نئے عاشق بناتی اور اس کے نئے عاشق پرانے عاشقوں کی جگہ لے لیتے اس کا پسندیدہ عاشق چو کہ گیری گوری تھا یہ ملکہ کے اتنے قریب تھا کہ آئندہ ملکہ کی شخص کے ساتھ ہم بستری کرے گی یہی گیری گوری تیک کرتا تھا اس کے علاوہ ملکہ کی ایک کنیز جس کا نام پریس کوویا بروز تھا اس کا کام یہ تھا کہ کسی بھی شخص کو ملکہ کے پاس لے جانے سے پہلے یہ خود اس شخص کے ساتھ ہم بستری کرتی تھی یہ مختلف طریقوں سے نوجوان کو چیک لیا کرتی تھی اگر وہ یہ سمجھتی کہ یہ شخص ملکہ کی خواہشات پوری کر سکتا ہے تو وہ اسے ملکہ کے پاس بھیجتی اگر نہیں تو وہ اسے واپس روانہ کر دیتی تھی کچھ عرصہ بعد یہ خادمہ یعنی پریس کوویا بروز ملکہ کے ایک خاص عاشق کے ساتھ بد فیلی کرتے ہوئے پکڑی گئی تب ملکہ نے اسے اور اس کے عاشق کو جلا وطن کر دیا اور اس کی جگہ ایک دوسری خادمہ کو رکھ لیا گیا اس ملکہ کی آخری عمر تک یہ بد فیلیوں اور عیاشیوں کا سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہا اس ملکہ کی بد فیلیوں کا یہ سلسلہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ جنوروں سے بھی بد فیلی کرتی تھی ان جنوروں میں سب سے اوپر گھوڑوں کا نام ہے گھوڑے کے ساتھ ملکہ کا خاص تعلق جوڑا جاتا ہے اس ملکہ کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ملکہ کتھرائن کی موت سترہ سو چینوے اسوی میں ایک گھوڑے سے بد فیلی کرتے ہوئے ہوئی تب اس کی عمر سٹھ سٹھ سال تھی اور کچھ لوگوں کے مطابق ملکہ کتھرائن کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ان تمام چیزوں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملکہ کس حد تک شہوت میں ڈوبی ہوئی تھی اس کے ان کاموں کے آگے گزشہ باشتہ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں